قَالِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّ کسی آدمی کی بات ماننا جو نہ اللہ کے قرآن میں ہو نہ نبی کی حدیث میں ہو نہ اس پر اجماع ہو اور نہ وہ مسئلہ اجتہادیہ ہو کسی آدمی کی وہ بات ماننا جو حجوج شریعہ میں نہ ہو اس کو تقلید کہا جاتا اس کو واضح کرتا ہوں تجلی میں مفتی صاحب جواب دیتے ہیں سائل سوال کرتا ہے سائل کا سوال ہے کہ میرے اس مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے ذہن میں رکھیے اس سوال کو سائل سوال کرتا ہے میرے مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے اب مفتی صاحب جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہر سائل یہی لکھتا ہے کہ میرے مسئلے کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے مفتی صاحب کہتے ہیں اس مغالطے کو دور کر لیا جائے کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا تقلید کیا ہوئی کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ماننا یہ تقلید ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو ترجیح دینا یہ تقلید ہے اب بتلائیے ایسی تقلید کوئی کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کا قرآن ایک طرف اور امام کی بات دوسری طرف کیا کوئی اس میں شک و شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ ایسی تقلید نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ شرک تک جا پہنچتی اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں احناف کے ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے فَأَمَّلْ مُقَلِّدُ فَمُسْتَنُدُهُ قَوْلُ مُجْتَحِدِهِ لَا زَنُّهُ مَلَازَنُ مُقَلِّد کے لیے